تئیس ہزار کے پٹے میں چن چن کے نکالے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ستر سے اسی کے درمیان یہ بکریاں کھڑی میں سجاوال گوڑ فارم دیرہ غازی خان پہ وائی ٹیڈی بھی ہے اور بری بری بھی ہے بری بھی ہے الحمدللہ بری بھی ہے اس میں پانچ چھے نسلیں شامل ہیں الحمدللہ جس میں آپ کو بہت زیادہ پرافٹ اگر کرنا ہے کاروبار کرنا ہے اپنے علاقے میں لے جائیں یہ سروے کے نہیں کہ میرا بھی کارٹو کا جانور لیتے ہیں نا منڈیوں سے وہ بھی پندرہ سو سولہ سروے کلو دے رہے ہیں کسائی لوگ آپ اس سے بہتر ہے یہ بگرییں پا لیں اگر آپ کے پاس زمین رکبہ اپنا ہے تو ان کو فری میں ان کو کھلا پلا سکتے ہیں ان کو چھوڑ دیں باہر چرہی پہ لے جائیں تو انشاءاللہ اچھی یہ خوراں کہیں گے اور اچھی نسل اگر آپ چن چن کے لینا چاہتے ہیں مجھے کوئی طراز نہیں آپ آئیں چن چن کے بھی نکال سکتے ہیں نا تو میں نے سارے جنور بیچنے ہیں نا آپ کے سامنے دیکھیں خوبصورہ سا ایک ریوڑ الحمدللہ اچھی سی نسل ہے اور ٹیڈی گبن بگری ہے اس میں کافی تدام میں موجود ہیں اور بریڈر بھی آپ کو دکھا دوں گا انشاءاللہ اس ویڈیو کو انجوائیں گے رہے ہیں دیکھیں میرا پہ کسائی جو ہے نا اس طرح کی بگری آرام سے پندرہ کلو سولہ کلو ان کے اندر گوشت بھی ہے پندرہ سولہ کلو کی بگری کتنے کی ملتی ہے آئی بھی ساب لگا ہے کسائی پھٹے پہ بھی لگا دے سولہ سور پہ کلو گوشت ہے پندرہ سور بھی ہے کسی جگہ پہ چودہ سور پہ کسی جگہ پہ تیرہ سور پہ لگن یہ گبن بگری ہے کافی تدام میں یہ بریڈنگ کے لیے ہوتی ہے تو ان کو آپ لے جائیں اپنے فارم پہ ادھر بریڈ کر رہے ہیں سال میں ڈبل بچے دیتے ہیں نا دو دو تین تین چار چار بچے اس طرح کی دیتے ہیں بچے ان کے ماشاءاللہ اور سال میں دو دو مرتبہ یہ سوتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اس کا خرچہ ماشاءاللہ بہت کام ہے اور بگریوں کے نسبت اس جو نسل ہے نا ان کا بہت خرچہ کام ہے اور یہ کامیاب ماشاءاللہ بہت اچھے بگریوں دودھ بھی زبردست اور بچے بھی نسلی اور اچھی کوالٹی کے اندر ہوتے ہیں ٹیڑی بگریوں ماشاءاللہ دیکھیں اس طرح کا اگر آپ کے پاس زمین اکبہ ہے یا اس طرح کی نہر بغیرہ ساتھ ساتھ جلدی ہے وہ کیکر بغیرہ ہوتی ہیں بیری بغیرہ ہوتی ہیں آپ ان کو یہ ڈالیں ان کا جو وزن ہے ماشاءاللہ وہ بھی زبردست ہے تیس 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 کی زندہ وردان والی بگری ہے الحمدلہ اچھا سارے وارے بہت زبردست ماشاء بہت ہی وارے میں ہیں اور بہت ہی سستی بغیرہ ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ادھر لے آنا بہین کو آنے لے ادھر ہی زیرو تین تو چھتیس اسی چھپن سات سو چھاسی میرا وارس اپ اور کارلنبر ہے اور جتنا جلدی آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ آئیں فارم پر وزر کریں گے الحمدلہ آپ کو بیس چاہیے ہیں آپ لے سکتے ہیں تیس بغیرہ بھی چاہیے آپ چن چن کے نکال سکتے ہیں اگر آپ کو لار کا لار کٹھے سودا چاہیے آپ لار کا لار کٹھے بھی سودا کر سکتے ہیں ہمیں اتراز نہیں انشاءاللہ آپ آئیں چن چن کے نکالیں تہری بگریوں کا اچھا بزنس ہے پورے پاکستان میں یہ سروے کرتی ہیں اور اچھی فارمنگ ہے ان میں سال کے توربین کا دس سے یارہ ہزار دس ہزار خرچہ ہے سال کا اور ان کی جو بچت ہے نا وہ میرا بھی بہت زیادہ ہے ستر سے اسی ہزار کے درمیان کی بچت ہے ایک سال کی اور خرچہ دس سے بارہ ہزار بھی لگا دو پندرہ ہزار بھی لگا دو بیس ہزار بھی لگا دو پھر بھی تو بچت ہو رہی ہے نا آپ کو میرا بھئی تو یہ الحمدلہ اچھا کاروبار اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو بھی دوست فارمنگ کرنا چاہتے ہیں کچھ کمانا چاہتے ہیں سجاوال گوڑ فارم ہمارا ایک بار ضرور ویزر کر لیں آپ اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالی سنت نبی بھی یہ برکت والا کام ہے ایک دو جنوار رکھیں اپنے فارم پر آنے دے واپس لے ہیں ان کو ایک دو جنوار لیں یا زیادہ لیں آپ کی مرضی ہے دا سرائے کے لیں اپنے گھار میں پالنے کے لیے سنت نبی بھی ماشاءاللہ یہ برکت کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو سارا الحمدللہ لار دیکھیں آپ اس کے بعد آپ کو راجنپوری بکریاں دکھاتا ہوں کافی دنوں کے بعد لائف چلائیے آج اپنے سجاوال گوڑ فارم پر میں نے کہا آپ نے دوستوں کے ساتھ لائف ہی گفتگو کرتے ہیں اور جنوار دکھاتے ہیں تو یہ جنوار آپ چیک کر لیں اس کے بعد الحمدللہ چلتے ہیں آپ کو راجنپوری بکریاں کھڑی ہوئی ہیں فل بڑے سیز میں گبن بکریاں ان کی سیل لگانی آج آج ان کی بھی پریس چیک کر لیں دوسرے فارم والوں سے دو تی نظار ہمارا جنوار بہت سستہ ہوتا ہے ہمارے جنوار ہیلڈی ہوتے ہیں بیمارنی ہوتے ہیں آپ آئیں ویزر کر کے ہمارے جنوار چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی کریں لے لیں نہ کریں آپ کی مرضی واپس جالے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرے جنوار دوسرے جو فارم والے ہیں ان سے ہمیرا دو تی نظار نیچے ہوگا سوڑا آپ انشاءاللہ ترہ یہ چیز آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے فارم پہ پہنچ کریں انشاءاللہ